سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالی کے پاس سواری لائی گئی جب آپ سوار ہونے لگے تو آپ نے تین مرتبہ پڑھا بسم اللہ بسم اللہ جب آپ سوار ہوئے تو آپ نے پڑھا الحمدللہ پھر آپ نے کہا پھر آپ نے تین دفعہ کہا الحمدللہ ثلاثہ الحمدللہ الحمدللہ پھر آپ نے تین دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ نے کہا سبحانکہ اِنِّ ظُلَمْتُ نَفْشِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اَمْتَ امر اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے ہیں مجھے ماف کر دے تیرے سوا مجھے ماف کرنے والا کوئی نہیں جب یہ جملہ کہا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرہ دئیے ساتھی باز کھڑا تھا کہنے لگے حضرت اب آپ مسکرائے کیوں ہیں سیدنا علی فرمانے لگے سَنَعْتُكَمَا سَنَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا میں نے وہی کچھ کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ نے بھی پہلے بسم اللہ پڑھی پھر آپ نے الحمدللہ پڑھی پھر آپ نے وہ دعا پڑھی پھر آپ نے تین دفعہ الحمدللہ کہا تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر آپ نے کہا سبحانکہ انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا آندا پھر رسول اللہ بھی مسکرہ دئیے یہ سوال جو تُو نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں نے بڑے گناہ کی ہیں تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں بندہ زمین پہ یہ جملہ بولتا ہے عرشِ بریم اور اللہ اپنے بندے پر خوش ہو جاتے ہیں اللہ کی خوشی میں میں مسکر آیا ہوں اللہ کی خوشی میں میں نے توسم کیا ہے حبابِ گرامیِ قدر وہ سنت کے معاملہ میں حدیث کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے عصوہ بنانے کے معاملہ میں اس قدر زیادہ حساس تھے ملکہ بولیں وہ سواری پر بھی اپنی مرضی سے سوار ہے ملکہ بہترین ملکہ بہترین ملکہ بہترین ملکہ بہترین ملکہ بہترین ملکہ بہترین